آج سائفر کیس میں جائش صاحب نے جو کل رات آٹھ بجے کے بعد تقریباً آرڈر راؤنس کیا تھا اور اس میں انہوں نے عمران خان صاحب اور شاہب عمود قراشی صاحب کے بحاف پہ دو کاؤنسلز اپوائنٹ کر دیئے تھے سٹیٹ ایکسپنس کے اوپر اور یہ بڑی آگ انکشاف ہوا ہمارے سامنے کہ جو عمران خان صاحب کے بحاف پہ کاؤنسل اپوائنٹ کیا گیا ہے ملک عبد الرمان ایڈوکیٹ صاحب وہ اسی سائفر کیس میں جو پروسیکوٹر ہیں راجہ رزوان عباسی صاحب ان کے اسوسیئٹ ہیں اور ان کے ساتھ وہ ایز ای پروسیکوشن ٹیم یہ کیس اٹینڈ کرتے رہے ہیں اکٹوبر نومبر 2023 میں مدرب اور کل نجم سیٹی صاحب نے آن ایر یہ بات کہی ہے ایک اپنے ٹاک شو میں کہ اسٹیبلشمنٹ یہ فیصلہ کر چکی ہے اور الیکشن سے پہلے پانچ فیبرری تک کی ڈیڈلائن دی گئی ہے کورٹ کو اور اس سے پہلے پہلے سائفر میں عمران خان صاحب کو اور شاہم عمود قرحی صاحب کو سزا دے دی جائے گی یہ آن ایر ہے ریکارڈ کے اوپر موجود ہے آپ نجم سیٹی صاحب کا پروگرام کل کا دیکھ سکتے ہیں اور آج اندر جس طریقے سے کورٹ میں پروسیڈنگ ہوئی اور راجہ رزوان عباسی صاحب جو پروسیکوٹر ہیں انہی کے اسوسیئٹ کو عمران خان صاحب کے بیعاو پہ کھڑا کروا کے جرہ کروا دی گئی تو اسے تو یہ چیزیں ثابت ہوتی ہیں صبح رزوان عباسی صاحب نے بھی میڈیا کو ایک انٹرویو دیا جس میں انہوں نے کہا کہ ہم انشاءاللہ راجہ رزوان عباسی صاحب کی سیزیں کہ ہم مارا کیس سزائی بہت کا ہے اور ہم عمران خان اور شاہب عباسی صاحب کو یا ڈیس سنٹنس یا کم از کم چودہ سال کی سزا کروا لیں اب آپ ان ڈاٹس کو اگر کنیکٹ کریں اور آج کا جائے شاہب کی پروسیڈنگ دیکھیں کہ وہ کتنی جلدی میں ہیں جو لیڈ کاؤنسل ہیں سائفر کیس میں سکندر زلکنین سلیم صاحب ان کی ڈینٹل سرچری ہوئی یا کل وہ نہیں آسکے اور آج بھی کہ وہ پروپرلی بول سکتے لیکن ہم نے کورٹ کو کنوے کیا جیل سپریٹینڈنٹ عمران خان صاحب نے شاہب عمود قراشی صاحب نے اپنے لیڈ کاؤنسل کے ساتھ فون پر رابطہ کیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے ٹریولنگ ٹائم لاہور کا اور اسلامباد کا جو ہے پانچ گھنٹے کا چھ گھنٹے کا وہ دے دے دو بجے کے قریب یہ بات ہوئی تھی آپ آج ہی اگر کروس اگزامن کرنا چاہتے ہیں تو چھ گھنٹے کا ٹائم مجھے دیں آپ رات کو آٹھ بجے نو بجے دس بجے جس وقت کوٹ کرنا چاہتے ہیں میں آگے کروس اگزامن کر دیتا ہوں لیکن وہ جائی صاحب کو بہت جلدی ہے ٹرائل کو کنکلوڈ کرنے کی اور جس طرح آج پروسیڈنگ ہوئی مجھے تو نجم سیڈی صاحب کی بات میں صداقت نظر آتی ہے نہیں یہ چیز آپ نے کوٹ میں بات کی کہ اگر ہمیں لاہور سے یہاں تک سر یہ آج آرڈر میں ہم نے لکھوا یا ہے کہ جائی صاحب کو بتایا اور جائی صاحب نے آرڈر میں لکھوا یا ہے یہ عمران خان صاحب نے خود کوٹ کو سٹیٹمنٹ دیا کہ میرے کاؤنسل آ جائیں گے شے گھنٹے کا پانچ گھنٹے کا آپ ٹائم دے دیں وہ لاہور سے بھی چلتے اور شام کو آ کے جرہ کر دیتے لیکن وہ ٹائم نہیں دیا گیا اس کی وجہ یہ تھی اب اب تو ہر چیز یہاں ہے کہ عمران خان صاحب کے بیعاف پہ راجہ رزوان عباسی جو پروسیکیوٹر ہے انہی کے اسوسییٹ کو جونئر کو کھڑا گھر کے جیرہ کروا دی ہے ہاو ایٹ اس پوسیبل یعنی وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں تو ایسا ٹائل کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے آپ تو نجم سیٹھی کا وہ حوالہ دے رہے ہیں آہ کہ سائفر کیس میں سزا ہوگی توشہ خانہ میں بھی تو بیس گواہوں میں سے سولہ ہو گئے ہیں تو ادھر کیا توقعات ہے آپ کی کہ وہ بھی آٹھ فروری سے پہلے ٹائل کنپیوٹ نہیں ہو جائے گا آہ بظاہر تو یہی نظر آتا ہے جس سپیڈ سے کیونکہ آپ دیکھیں کہ جو آہ نیپ کے جائی صاحب ہے وہ بھی باقی سارے کام چھوڑ کے صبح سے شام تک صرف یہی دو کیسز آ کے کرتے ہیں اور جو سائفر والے جائی صاحب ہیں وہ بھی اپنی کوٹ کا سارا کام چھوڑ کے آ کے صبح سے شام تک یہی کرتے ہیں عثمان صاحب آپ نے اعتراض کیا ہوگا جسا آپ نے بتایا کہ رزوان عباسی کے اسوسیٹ عمران خان کی وقالت کر رہے ہیں جی تو اس پہ کیا ریاکشن آیا اس پہ کوٹ نے آرڈر میں لکھوا کہ ہمارے اگجیکشن کو ڈسکارڈ کر دیا کہ یہ ایسے نہیں ہو سکتا یہ ایڈوکیٹ جنرل آفس سے پوائنٹمنٹ ہوئی ہے تو یہ پوائنٹمنٹ بلکل ٹھیک ہے یہ بتائیے گا کہ دو پچھلے دو تین دن سے ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی جانب سے مسلسل التوا کی درخواستیں آ رہی ہیں جس پر عدالت نے بھی کہا کہ آپ کو اتنا التوا ہم نہیں دے سکتے اس کی کیا وجہ آپ کی طرف سے کیوں التوا کی درخواست ہے میں گزارش کر رہا ہوں نا کہ جو لیڈ کاؤنسل ہیں آپ اگر دیکھیں تو تھسٹے کو جنہیں رات والے دن ہم نے چار وٹنسز کروس ایکزمن کیے ہیں ٹھیک ہے فرائیڈے کو کل یعنی کہ سکندر صاحب کو واپس جانا پڑا پرسوں ان کی سرجری تھی ڈینٹل سرجری ٹھیک ہے اور آج پوس 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 سرجری ان کی کچھ چیک اپ تھا اس وجہ سے نہیں آ سکے اور ہم نے وہ میڈیکل کے ڈاکیمنٹس کوٹ میں پروڈیوس کی ہیں ٹینکی اس کے حوالے سے ایک چیز اور جو انہوں نے دیفنس کانسل کھڑے کیے جس طرح کی پروزیڈنگ سٹارٹ کی اس کے حوالے سے خان صاحب نے اور شاہ محمود قریشی صاحب نے اپنے ہاتھوں سے دستخط سے اپلیکیشن دی ان کے اوپر ادم اعتماد کیا اور اس کراس اگزمنیشن کے ڈرامنک کو روکنے کا کہا اور پروزیڈنگ کو ایڈجرن کرنے کے لئے ریکویسٹ کی اور اس حوالے سے خان صاحب کی اور شاہ محمود قریشی صاحب کی جو ریڈ کانسل سٹنڈرز رکھنے تھا اور سلمان صاحب صاحب ان سے بات ہوئی انہوں نے کہا ہمیں ٹرابلنگ ٹائم دیا جائے ہم نے اپلیکیشن دی کورٹ کا ٹائم گزر گیا ہم نے کہا کہ ہمارے کانسل کا انتظار کیا جائے لیکن انہوں نے کہا جی آپ کو ٹائم نہیں دے سکتے انہوں نے وہ جو ڈیفنس کانسل کھڑے کیے ان میں سے یہ ایک بات میں یہ رپورٹ کرنا چاہے انہوں نے جن کو شاہ محمود قریشی صاحب کے بیعاف پہ ان کا وکیل کھڑا کیا گیا سائفر کورٹ کے جج صاحب کی طرف سے اس نے شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ بنتمیزی کی اور انتہائی برہترکے سے وہ شخص پیش آیا ایسے لوگوں کو وکیل کھڑا کروا کے جرہ کروائی گی اور جب اندر جرہ ہو رہی تھی تو اس وقت صورتحال یہ تھی کہ ایک طرف پراسیکوٹر اور ایک طرف جو ان کے اپاونٹی جو دفنس کونسل اور کسی جنگ دیکھتا تینوں میں لکے گواہ کے موں میں انفاظ جا کے تھے جہاں گواہ بھوٹ جاتا تو اس کے موں میں انفاظ جا کے اس کی ٹیٹمنٹ مقمل کر کے نکھ رہے تھے یہ ڈراما آج یہاں کیلہ دیا ہے عثمان صاحب کوئی ریمیڈی ہے اس کے خلاف ہائی کورٹ میں جا سکتے ہیں آپ لوگ چیلنگ کر سکتے ہیں ہم اس کو بالکل ہم نے آج نو کے قریب درخواستیں جو ہیں وہ جائی صاحب کو دی ہیں جن میں ہمارا رائٹ آف اے ٹرائل اوبزرب کرنے کی اپلیکیشن بھی تھی اس پہ جائی صاحب نے نوٹس کر دیا ہے اور پرسوں کے لیے بیس کے لیے رکھی ہے ہم نے ایک قانونی نکتہ تھا کہ جو شہادت ریکارڈ ہو رہی ہے یہ اردو میں ریکارڈ کی جائے کیونکہ لینگویج آف کورٹ اردو ہے انگلیش نہیں ہے قانون کے مطابق تو وہ اپلیکیشن ہماری جائی صاحب نے خارج کر دی ہے حالان کہ پریویس راؤنڈ آف ٹرائل میں یہ تیسرا راؤنڈ چال رہا ہے اس ٹرائل کا پریویس راؤنڈ آف ٹرائل میں جائی صاحب کا ہی آرڈر ہے چودہ گیارہ دوہزار تئیس کا جس میں جائی صاحب نے اس لاؤ پوائنٹ کو ریکنگائز کیا اور گواہان کے بیانات اردو